اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیرفیت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ٹی ٹیم سنیکس کی ریسپی لے گئی ہوں بہت یسان ہے اور دیکھنے میں تو خوبصورت ہے ہی ہے اور کھانے میں بہت مزی کی ہے تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے پلیز سبسٹرائب پرنامت بھولیے گا اور ساتھی ساتھ بیل کا نوٹفکیشن دوانا ریسپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کم چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس ریسپی میں تو یہاں پہ میں نے کیپسکم لی ہے میرے پاس ریڈ بی اویلی بل تھی تو میں نے ریڈ بی اس کی ہے اور ساتھ ساتھ گرین کیپسکم 2 ٹیبل سپون ہے اور 2 ٹیبل سپون ریڈ کیپسکم ہے اور تھوڑی سی کیرٹ کو اس طرح شٹ کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ پیس ہیں ان کو بول کر لیا ہے 1.5 کپ میں نے بول پٹیٹوز لیا ہے 1 ٹی سپون سالٹ ہے اور 1 ٹی سپون بلاک پیپر ہے 1 ٹی سپون وائٹ پیپر ہے 1 ٹی سپون اس میں چاہے گا سویا سوس آپ سپائسیز اپنی مرضی سے کمیار زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے پٹیٹوز بوائل کی تھی تو اس میں میں تھوڑا سالٹ ایڈ کیا تھا تو آپ چک سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساری سپائسیز جو میں نے اس طرح چھٹ چھٹ چنکس میں کاٹ کر رکھی ہوئے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ ڈال دیں گے اس میں اور بہت ہیلڈی ریسپی ہے اور سب ہی بھچے بڑے سب ہی بہت شوک سے انجوائے کرتے ہیں تو ساری ویجیٹیبلز ہم نے ڈال دیں ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس میں سپائسیز بھی ڈال دیں گے اور ایڈ کریں گے لاس پی سویا سوس 1 ٹی بل سپون بلکل انف ہے اتنی کونٹیٹی کے لیے تو جسٹ اس کو اچھے سا مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے سا مکس ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دو عدد سلائس چیز آپ چاہے موزریلا چیز لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس گھر میں موجود ہو اس کو اس طرح میں نے سکوئر میں کاٹ لیا ہے لائک اس کے فور پارٹ سے اس سے ہم بنا رہے ہیں ایکس نام تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا برڈ نیسٹ کٹلٹس ہم بنانے جا رہے ہیں تو ہم اس میں اس کو ایکی شیپ اس میں بنا رہے ہیں چیز سے یہ دیکھیں اس کو جسٹا آپ نے ہاتھ میں رول کر لینا ہے بس آپ فریج سے تھوڑا دیر چیز کو باہر نکال کے رکھیں اور یہ نورمل ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو اس طرح ایکی شیپ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اور اگر آپ اس کو دوبارہ ایکس بنا کے فریج میں رکھ دیجئے گا یہ لوس ہو جاتے ہیں تاکہ یہ دی شیپ نہ ہو تو یہ میں نے آپ کو موزریلا چیز کا بھی بنا کے دکھایا ہے تھوڑا فائن نہیں بناتا تو اس لئے میں نے چیز کے بنایا ہے اس طرح جو بیٹر ہے اس کو ہاتھ میں تھوڑا سی کونٹی لیں گے اور اس طرح جیسے ایک نورمل ہم کٹلٹس بناتے ہیں اس طرح اس کو شیپ دیں گے ہم اس کے ایجز کو اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح تھوڑا سا اس طرح کر لیں گے کناروں سے تاکہ ہمیں ایک پروپر ایک نیسٹ کی شیپ ہے وہ مل جائے بچے جب اس کو دیکھتے ہیں بچے چوک سے وہ اس کو کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور یہ فل ہیل دی ہیں اور مزے کے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس طرح کباب جو ہے بنا کر رکھ لیا ہے یہاں پہ میں نے انڈے لے لیا ہے تو دو عدد اس کو پھینٹ لیا ہے ساتھے ساتھ اس میں تھوڑا سا سالٹ اٹ کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپن اس میں دالا ہے ملک دودھ اسے جو ہے دودھ دالنے سے اس کی کوٹنگ ہے وہ اچھی ہو جائے دی ہے لیکن وہاں زیادہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور بس اسی طرح ہلکے ہاتھوں سے اس پہ انڈے کو کوٹنگ کریں گے اور ساتھے ساتھ یہ سوئیاں ہیں میرے پاس ایزی لی ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے ہم باریک سوئیاں جو ہوتی ہیں تو ایک کوٹنگ اس کی کریں گے اس کے اوپر اور اچھے سے ہاتھوں کو مدد سے اس کو پرس کریں گے تاکہ جو سوئیاں ہیں اوپر اچھے سے ٹھائر جائیں اس طرح کباب ہم سب بنا کر ریڈی کر لیں گے اور ساتھے ساتھ ہم نے آویل جو ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جیسے آپ نے آویل پری ہیٹ کر لینا ہے اور پھر آپ نے میڈیم لو فلیم پر ان کو اپنے فرائی کرنا ہے ان کا اچھا سا کلر آ جائے تو آرام سے اس کی سائٹ بھی چینج کر دیں گے ماشاءاللہ 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 دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کلر آیا ہے اور جسٹ آپ نے ان کو کر لینا ہے لائٹ گولڈن سا براؤن اور اس کو سرف کریں گے چائے کے ساتھ اور انجوائے کریں گے بچے بڑے سب ہی تو اگر آپ کے میری ریسپی اچھی رکھتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں اور فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اپنی فیڈبیک ضرور مجھ سے اگاہ کیا کریں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی کیسے لگتی ہیں تو جسٹ ویٹ کریں گے اس کو کہ اس کا خلر چینج ہو جائے جو ہمیں چاہیے آپ جب بھی اس کو ٹرائے کریں تو اس کے لئے فلات سپیچلر یوز کریں اسے اس کے ساتھ چینج کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو کباب ہیں مزے کی بن کر ہو گئے ہیں تیار اور ساتھ ساتھ جو ہم نے چیز بالز بنا کے رکھے ہیں ایک کی شیئر میں وہ ہم اس کے اپر سرف کریں گے اور ساتھ ساتھ چاہیے انجائے کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا پھر آوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھی گا اور دو میاد رکھی گا اللہ حافظ